بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت حجتم میں سبق سائنس انقلاب کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق سے متعلق ابتدائی گفتوں کو بر لی تھی جس میں الفاظ مانے حاصلات تعالیم اور دیگر ضروری چیزیں شامل ہیں سمجھ لی تھی آج اس سبق کی بلند پانی کریں گے طریقہ وہی گزشتہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہی ہے کتاب پینسل نوٹ بک اور وہ ضروری سامان جو دوران تدریس آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے ساتھ لے کے بیٹھا کریں تاکہ بار بار اٹھنا نہ پڑے جو الفاظ مانے بتا دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو ان الفاظ بانڈر لائن کر کے بتایا جائے گا ان کے معنی آپ لوگات سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے جہاں باقی الفاظ مانے لکھے جائیں گے وہاں ان کو بھی شامل کر لیں گے سبق سائنسی انقلاب سائنس ایک علم ہے سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی بنیاد تجربات اور مشاہدات پر رکھی جاتی ہے اور انقلاب کہتے ہیں ایسی سیاسی سماجی معاشرتی تبدیلی کو واضح تبدیلی کو جس کا کوئی انکار نہ کر سکے وہ جس کو سب تسلیم کر لیں وہ انقلاب کہلاتا ہے چاہیں وہ سیاسی اتبار سے ہو سماجی اتبار سے ہو یا معاشرتی اتبار سے ہو اس سبق میں ہمیں سائنسی انقلاب کے بارے میں بتایا جائے کہ سائنس نے دنیا میں کیا تبدیلی رونما کی سائنس نے کس طرح دنیا کو ایک نیا راستہ پر حام کیا جس کی بنیاد کے انسان ترقی کرتے کرتے چاندے بہنچ گیا سبق کی باقیدہ بلان فانی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جیسے جیسے پتھر کے دور سے نکلتا گیا یعنی ابتدائی دور پتھر کے دور کا مراد وہ دور جو ابتدائی دور تھا جب انسان نے ترقی کے نام پہ کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کی ضروریات بڑھ دی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقل و شعور میں بھی اضافہ ہوتا گیا اقل و شعور اس کے معنی آپ کو بتا دیئے گئے تھے جیسے اس کے اقل و شعور میں اضافہ ہوتا گیا اور انسانی ضرورتیں پورا کرنے کی ذمہ داری سائنس دانوں نے اٹھائی یعنی انسان کی ضرورت بھی بڑھتی چلی گئی تو اس کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے سائنس دانوں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا اور نت نئی یعنی نئی 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 ایجادات کرتے رہے صدیوں پہلے صدی سمجھتے ہیں آپ یہ سو سال کی ارسو کہا جاتا ہے صدیوں پہلے یہ رفتار کم تھی یعنی یہ ترقی کی رفتار ہے وہ آج کے دور کے مطابق بہت کم تھی لیکن موجودہ دور میں ایسی ایجادات سامنے آ رہی ہیں کہ اقل دنگ رہ جائے اقل دنگ رہ جانا اس کے معنی بھی آپ کو بتائیتے ہیں محابرہ ہوتا ہے سائنس اور ٹیکنولوجی ہو طب ہو جراحت ہو یا سند و حرفت غرص کے ہر میدان میں ہونے والی کار آمد یہ بھی بتا دیئے فائدہ من کار آمد فائدہ من ایجادات آج ہماری زندگی کا اہم جز یعنی ہماری زندگی اہم حصہ بن چکی یعنی ہر شعبے کے اندر سائنس نے ہمیں ایک مدد فراہم کی اور سائنس کے بغیر کسی بھی شعبے میں ترقی آج کے دور میں نمکن نظر آتی ہے اور سائنس کی جو ایجادات ہیں ان کے بغیر آج کسی بھی شعبے میں آپ کو کام ہوتا ہوا ایسا نہیں ہے کہ ان کے بغیر کام ہوتا ہوا نظر آئے ہر شعبے میں آپ کو سائنس سے ایجادات ملتی ہیں جن کی مدد سے تمام شعبے اپنا اپنا کام احسن ادا کر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنولوجی کے میدان میں ایسی بہت سی ایجادات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ٹیلی فون اٹھارہ سو چھے اتر میں ایلیکزینڈر گرام بیل نے ایجاد کیا اس کو آپ پوری لائن کو انڈر لائن کر لیں گے اس میں ٹیلی فون ایجاد کس سن میں ہوا یہ سن بتایا گیا اور اس کے محجد سائنس دان کا کیا نام تھا ایلیکزینڈر گرام بیل یہ پوری معلومات ہم انڈر لائن کر لیں گے ٹیلی فون اٹھارہ سو چھے اتر میں ایلیکزینڈر گرام بیل نے ایجاد کیا جو اپٹیزہ میں کم فاصلے تک بات کرنے کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی اس کی جو رینج تھی وہ بہت کم ہوا کرتی تھی لیکن دو لوگوں کا رابطہ ممکن ہو چکا تھا لیکن بعد میں ملکوں یعنی اس کے وسط کو بڑھایا گیا تو پھر وہ ملکوں اور پھر بر ریاضموں کے درمیان بات کرنے کا ذریعہ بن گیا آج دنیا کے کسی بھی کونے سے دنیا کسی بھی کونے تک ٹیلی فون کے در یہ بات کی جا سکتی ہے نہ سب بات کی جا سکتی ہے بلکہ آج کل تو ویڈیو لنک سے در یہ آپ اس کو برائے رات اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو آپ کال کریں اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ تیز ترین پیغام رسانی پیغام رسانی کا مطلب ہے پیغام پہنچانا اس طرح یہ جدید ترین پیغام رسانی کا وسیلہ قرار پایا اس کی جدید شکل موبائل فون ہے موبائل کی اجاب نے انسانی زندگی کو آسان تر بنا دیا یعنی آسان سے بھی زیادہ آسان آسان تر بہت آسان اس کی مدد سے بل جمع کرا سکتے ہیں بینک سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں نیاز انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں مختلف اپلکیشن کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہت سارے کام جو پہلے لائنوں میں لگ کر بینکوں میں جا کر اور بہت وقت ضائع کرنے کے بعد ہوا کرتے تھے اب وہ ایک اپلکیشن کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے آپ بہت آسان ہی تحساد اپنے گھر بیٹھے وہ کام سر انجام دے سکتے ہیں اس کی ایک تغییر فہدست ہے یہاں مثال دے دیئے سکتے ہیں بین ہمارے یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں آپ اس کو جمع کرانے کے لئے بینک جہاں لائنوں میں کھڑے ہو جبکہ آپ اپلکیشن کے ذریعے آپ اپنے بلز بھی آسانی سے گھر بیٹھے جمع کر رکھ سکتے ہیں یہ موبائل فون کے ذریعے جو کام ہو رہے ہیں ان کو آسان کر کے بتایا گیا اس طرح چارلیز بیبیج نے کمپیٹر ایجاد کر کے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تہلکہ مچانے کے معنی بتا دیئے گئے تھے اس پوری لائن کو انڈرلائن کر لیں گے اس پر چلے گے چارلیز بیبیج نے کمپیٹر ایجاد کیا تھا ہمیں کمپیٹر ایجاد کا نام اور بیبیج اس کے معجد کا نام پر چلا ہے کہ یہ ایجاد کس کی ہے یہ پوری لائن انڈرلائن کر لیں گے اب یہ دفتروں اور اسکلوں کی ضرورت بن چکا ہے یعنی تعلیمی داروں اور کتنے بھی ہمارے دفاتر وغیرہ ہیں ان سب میں کمپیٹر کا استعمال ضروری ہو چکا ہے ان کے بغیر اب کام کرنا ممکن نہیں رہا اور بطور مضمون قومی نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے یعنی کمپیٹر کی اہمیت کو دنیا تسلیم کر رہی ہے اس نے دنیا بر میں بچوں کو ابتدائی سے کمپیٹر کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اس لیے اس کو بطور مضمون یعنی سبجٹ کے طور پر بچوں کو ابتدائی کلاسوں سے ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہمارے قومی نصاب میں شامل ہے اس کے ذریعے بہت سارے کام ممکن ہو گئے ہیں اس سے ڈاکٹر انجینئر سائنسدان کاروباری حضرات اساتذہ اور طالبہ سب ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں یعنی کمپیٹر کی جو ایجاد ہے اور کمپیٹر کا جو کام ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا استعمال اب دنیا کے ہر شعبے اور ہر جگہ میں ہو رہا ہے چاہے وہ طالب علم ہو چاہے وہ اساتذہ ہو چاہے وہ سائنسدان ہو چاہے وہ دفاعی ماہرین ہو آپ کسی بھی شعب میں چلے جائیں کمپیٹر کا استعمال لازمی ہے کمپیٹر کے بغیر اب کام کرنا مشکل ہو گیا ہے کمپیٹر کی مدد سے انتہائی آسان اور سہل کام ہو چکا ہے اب ہمارا بہت سارا کام جو ہزاروں فائلوں میں ہوا کرتا تھا اب وہ چھوٹی سی ایک چپ میں آ جاتا ہے پہلے جس کام کو کرنے کے لیے کئی لوگ دستیاب ہوتے تھے اور ان کی ضرورت ہوتی تھی اب وہ کئی لوگوں کام ایک کمپیٹر سارا انجام دیتا ہے اس میں ترقی کا اہم کردار ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سی سے یہ بھی ہوا کہ کمپیٹر نے بہت ساری لوگوں کو بے روزگار بھی کر دی یعنی جو دفتری کام بہت ساری لوگ کرتے تھے جب وہ کام ایک ہی کمپیٹر پر ہو سکتا ہے تو باقی لوگوں کو بے روزگار بھی شاید اس سے ہونا پڑا لیکن لازمی بات ہے جہاں بے روزگاری بڑی وہاں سے کمپیٹر کے ذریعے بہت ساری روزگار میں بھی اضافہ ہوا کمپیٹر ریپیر کرنا ان کی خرید و فروخت کرنا اس کی نئے چیزیں اس طرح سے معاشرے کے اندر اگر ہم اب بات کریں تو اسے ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں فائدہ کی بات کر رہے ہیں تاہبہ چلتا ہے کمپیٹر کا انتہائی فائدہ ہو رہا ہے آج کی ہم اپنی بلند خانی کا اختتام سفہ نمہ سترہ تک مکمل کرتے ہیں سفہ نمہ سترہ تک جو الفاظ بہنے بتائے گئے وہ آپ کو جو پہلے سے بتاتی گئے تو ان کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور جو نہیں ہوئے تو انڈر لائن کروائے گا ان کو لوگوں سے دیکھ کے لکھ لیں گے اس کے علاوہ بورٹ پر کچھ چیزیں درج ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم بتاتے ہیں آپ کو گھر پر کرنے والا کام کیا ہے بورٹ پر آپ کو سامنے کچھ نام لکھے پر نظر آ رہا ہے ایجاد کا نام ایک کولم میں ہیں دوسرے اسی کے سامنے معجد کا نام معجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو یعنی جس نے اس چیز کو ایجاد کیا ہو تو یہاں پہ کچھ نام موجود ہیں اسے ٹیلی فون ہے اس کے معجد گرام بیل ہیں کمپیٹر ہے ان کے معجد چارلیز بے بیج ہیں ریفریجوریٹر فریڈ ڈبلیو گول کے ایجاد ہے باپ کا انجین اسٹیپنسن نے ایجاد کیا لفٹ کے معجد ایلیش یا آٹس ہیں جبکہ سلائی ماشین ٹیم مونئر نے ایجاد کی یہ سارے سبق میں نام موجود ہیں ساری ایجادات اور معجدین کے نام موجود ہیں اب آپ یہ کریں گے ڈیاری نوٹ فرمالیں گے جو ہمیں نے بورٹ پر آپ کو نام لکھوا ہے ایجاد اور اس کے معجد کا یہ تمام نام آپ یاد کر لیں گے ڈیاری بھی نوٹ فرمالیں ایجادات اور سائنس زانوں کے نام یاد کریں امید ہے کہ بتائی گئی اور دیگر ہدایت کے مطابق آپ ذمہ دارے سے کام کر رہے ہوں گے وقتاں پا وقتاں اس کا پیٹ بیگ آپ سے لے لیا جائے گا انشاءاللہ دوسری ویڈیو تک دوسری لیکچر تک ایجادت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ